آپ دیکھ رہا آئی بھرڈ میں ہوں آپ کے ساتھ زبیر علی اس وقت دوستو بڑا جھٹکا امریکہ کو سیدھے سیدھے طور پر یمن کے ہوتیس نے دیا ہے یمن کے ہوتیس وہ مرد مجاہدیں جس کو بار بار جھکانے کی کوشش بار بار روکنے کی کوشش امریکہ کر رہا ہے کیونکہ یمن کے ہوتیس پوری طرح سے شروع سے ہی جب سے یہ ازرائیل اور پلسٹین کی جنگ چڑی ہے اس دن سے ہی شروع سے آخر تک وہ فلسٹین کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لئے امریکہ نہیں چاہتا کہ یمن کے ہوتیس سیدھے طور پر فلسٹین کا ساتھ دیں اور فلسٹین کی مدد کریں دراصل اس وقت یمن کے ہوتیس نے بڑی کارروائی امریکہ کے کئی بڑے جہازوں کو لے کر کی ہے دوستو کئی بڑی کارروائی امریکہ کے جہازوں کو لے کر کی گئی ہے اب یہ حالی میں امریکہ کا ایک سب سے خطرناک ڈرون امریکی ریپر ایمکیو نائن ڈرون کو بھی یمن کے ہوتیس نے مار گرایا لیکن دوبارہ سے بیلے شکم ازائلیں لاز ساگر کے اندر یمن کے ہوتیس نے دا گئی ہے جس میں کئی جہاز امریکہ کے پوری طرح سے نشٹ ہو گئے ہیں اس خبر کی طرف ہم جائیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ازائل کے یہودیوں کا ایک اصلی چہرہ دکھانے چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ازائل کے وہ یہودی ازائل کے وہ سینک جو جنگ کے نام پر جانوسائیڈ غازہ کے اندر کر رہے ہیں راپا کے اندر کر رہے ہیں دراصل ان لوگوں نے ساری حدے پار کر دی پہلے مسجدوں کو نشانہ بنایا اسپتالوں کو نشانہ بنایا لیکن اب یہ حدے پار کر دی کہ اب انہوں نے سیدھے طور پر ایک اور مسجد کو جلایا اور اس میں رکھے قرآن شریف کو پوری طرح سے نشٹ کرنے کی کوشش دی ہے یہ ازائل کے یہودیوں کا اصلی چہرہ دوستو کیونکہ یہ لئے وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ فلسطین کے اندر جو جنگ ہے وہ جنگ کے نام پر لڑی جائے بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو مار دیا جائے اسلام کو فلسطین سے ختم کر دیا جائے یہ ان کی منشاہ ہے دراصل یہ درشتہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مسجد کے اندر کتنی بھیسڑ آگ لگی ہے جس میں کچھ قرآن شریف کے جلے ہوئے پرانت دیکھے جا سکتے ہیں ازائلی سینہ نے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پوتر قرآن کے ساتھ یہی کیا ہے جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے آپ کے پوجہ اسطل کے ساتھ یہی کیا انہوں نے رفا میں پورو میں ال شوکہ پڑوس میں قرآن اور ال سلام مسجد کی پرتیاں پوری طرح سے جلا دی ہیں دوستو یہ بات سیدھے طور پر بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر جو مسجد ہے اس مسجد کو پوری طرح سے دھوسے کر دیا نقش کر دیا اور اس کے اندر جو قرآن شریف رکھے ہوئے تھے ان قرآن شریف کو جلانے کا کام ازائل کے یہودیوں نے کیا یہ اصلی چہرہ ان ازائل کے یہودیوں کا یہ ازائل کے یہودی غزا کے اندر جنوسائیڈ کر رہے ہیں نرسنہار کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم تو جنگ لگ رہے ہیں ہم ہم آس کے لڑاکوں کو ہرا کری دم لیں گے دراصل اب ازائل کے جو ریٹائر پور میزر جنرل ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ازائل کے سینک ایڈی چوٹی کا زور لگانے لیکن وہ غزا کے اندر ہم آس کے لڑاکوں کو نہیں ہرا سکتے جو پہلے میزر جنرل رہے ہیں انہوں نے صاف طور پر اس بات کو کلیر کر دیا ہے کہ ازائل کے سینک جو ابیتہ غزا کے اندر جنوسائیڈ کر رہے ہیں نرسنہار کر رہے ہیں جنگ کے نام پر لوگوں کو مار رہے ہیں وہ ایڈی چوٹو کا جو لگا لے وہ کسی بھی طرح کی ہر ممکن کوشش کر لیں لیکن وہ ہم آس کے لڑاکوں کو غزا کے اندر کسی بھی طرح سے نہیں ہرا سکتی کیونکہ ہم آس ایک سوچ کا نام ہے ایک طاقت کا نام ہے دراصل سینہ برتی ازائل یعنی ریٹائر ازائل میزر جنرل رتزیاکو بکر یہ بات کہتو ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رفاہ میں پرویش کرنا ایک دو خط گلطی تھی یہ اس پشت تت ہے کہ ازائل سینہ ہماس کو نہیں ہرا سکتی سیدھے طور پر یہ بات کہا جا رہا ہے کہ ازائل کے سینکوں کا رافا کے اندر پرویش کرنا رافا کے اندر گسنا یہ ایک بہت دو خط گلطی تھی یہ ایک بہت بڑی گلطی تھی کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس پشت تت ہے کہ غازہ کے اندر ازائل کے سینہ ہماس کے لڑاکوں کو نہیں ہرا سکتی یہ بات بار بار ازائل کو بتائی جا رہی ہے بار بار ازائل کو سمجھایا جا رہا ہے لیکن باوجود اس کے پھر بھی ازائل سیدھے طور پر جو ہے غازہ اکتے رافہ کے اندر جانے کی بات کر رہا تھا اور رافہ کے اندر اس نے اپدرم مچایا بھی ہے رافہ کے اندر اس نے نرسنہار کیا بھی ہے تصویر پوری دنیا نے اپنے آنکھوں سے دیکھئے کہ کس طرح سے رافہ کے اندر ازائل نے اپدرم مچایا راپا کے اندر اسرائیل نے عام ناغرکوں کو اور رات میں اس خوتے وقت جیتے جی جہنم میں ڈال دیا دوستو اب وہیں پر تتکال یمن کے خوتیس نے چیتابلی جاری کر دی ہے امریکہ کے لیے لا ساغر کے لیے سیدھے طور پر امریکہ کے لیے یمن کے خوتیس نے چیتابلی جاری کر دی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ اب جس سراغ سے یمن کے خوتیس ایکشن کے مون میں نظر آ رہے ہیں دراصل ہم نے آپ کو پچھلی ریپورٹ کے اندر بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے ایران نے کچھ بیلے شک میزائلیں یمن کے خوتیس کو دی ہیں وہ بیلے شک میزائلیں دی گئے ہیں جن بیلے شک میزائلوں سے یمن کے خوتیس لا ساغر کے اندر اٹیک کرتے ہیں وہ بیلے شک میزائلیں بڑے بڑے ہتیار یمن کے خوتیس کو ایران کی طرف سے پروائیٹ کرائے گئے ہیں تو اب آنے والا جو درش یہ ہے اس سے زیادہ روشک دیکھنے کو ہو سکتا ہے دوستو کہ یمن کے خوتیس اور بڑی بڑی کارروائی لا ساغر کے اندر کر سکتے ہیں دعویٰ یہ کہا جا رہا ہے کہ تتکال چیتابنی یمن کے خوتیوں نے لا ساغر میں سنفترانچ امریکہ کو ویمان باہق پر میزائل حملہ کیا شاید ساری مسئیبتیں ختم ہونے والی ہیں اے آئی دوارہ اتپن کل پنا کریں یہ جو آپ لوگ کو اسکرین پر فوٹو رظر آ رہا ہے اس فوٹو کو آپ دیکھئے جس میں یہ دعویٰ کیا دیا رہا ہے کہ اس طرح کے درشیر لا ساغر کے اندر اس زائل کے ان جہازوں کے ہو سکتے ہیں جو آئیزن ہاور کر کے ایک بڑا جاز ہے اس پر بھی کئی بیلشک میزائلوں سے یمن کے خوتیس نے سفلتا پوروک حملہ کیا ہے لا ساغر کے اندر یہ کارروائی یمن کے خوتیس امریکہ کے خلاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یمن کے خوتیس نے امریکی بیمان باہق پوت آئیزن ہاور کو بیلشک میزائلوں اور کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے بیلشک میزائل اور کروز میزائلوں سے یہ سیدھے سیدھے طور پر حملہ کیا گیا دوستو امریکہ کے آئیزن ہاور جو جہاز ہے آئیزن ہاور کو جو ہے سیدھے طور پر جو پوت ہے یدھو پوت جو ہے اس کو پوری طرح سے یمن کے خوتیس نے بیلشک میزائلیں اور کروز میزائلوں سے سیدھے طور پر اپنا نشانہ بنایا اور اس کو پوری طرح سے تحسنش کر دیا ہے تو یہ یمن کی ہوتیز کی بڑی کاروائی امریکہ کے خلاف دیکھنے کو بھی لے ہیں بھائیں آپ لوگ ذرا اسکرین پر اس فوٹو کو دیکھئے اس فوٹو کو دیکھئے اور ذرا کلپنا کیجئے کہ وہ مسلم ستاون مسلم جو دیش ہیں پچاس پلس مسلم کنٹریز ہیں ان کے سامنے کے یا فوڈوز یا پھر یہ آنکڑے ان کے سامنے نہیں ہیں جو خاموشی سے وہ اب بھی ان سارے دیشوں کی تباہی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دراصل آپ یہاں پر دیکھئے پہلے پہ فلسطین ہے پہ سیریا ہے پھر یمن ہے پھر ایراک ہے پھر افغانستان ہے پھر لیبنان ہے یہ چھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر اس وقت بھاری ماترہ میں بھی سر جنگ دیکھنے کو ملے ہیں جہاں پر سیدھے طور پر نرسنہار کیا جا رہا ہے عام ناغریکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن آپ تیل عویب دیکھئے ازرائیل کا جو نیچے تیل عویب آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دیکھئے یہ ازرائیل کا تیل عویب ہے کتنا خوبصورت ہے دوستو کتنا خوبصورتی نظر آ رہا ہے اسی طرح کا خوبصورت نظارہ پہلے فلسطین سیریا یمن ایراک افغانستان لبنان کے اندر بھی دیکھنے کو ملٹا دا لیکن آج کی وہاں پر امارتیں اور منصلوں کو پوری طرح سے ڈیمولیس کر دیا گیا ہے دھوست سے کر دیا گیا ہے یہ امریکہ سمرتت ازرائیل کی طرف سے کی گئی کارروائی ہے جو عام ناغریکوں کے گھروں کو جاڑ دیا گیا ہے اب خبر یہ سامنے نکل کے آ رہی ہے کہ بہت جلد غازہ فلسطین کی جنگ بند ہو سکتی ہے امریکہ کے جو بائیڈن نے پرستاؤ کی جو بات گئی ہے ابھی تک حماس کے راکوں نے اس پرستاؤ کو ایکسپ نہیں کیا ہے تقریبا تین چرن کی بات یہاں پر کئی جارہے تین چرن میں یہ جنگ بند ہوگی چھہ ہفتوں کا ٹائم ازرائیل مانگ رہا ہے وہ کیا نہیں ہمیں وہ اگری ویڈیو میں میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا آپ لوگ اپنی رائے کومیش ایکسر میں ضرور دیلئے گا صحیح اور سڑی خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل آئی ورل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتا اگری ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا